اب آپ کو بتاتے چلیں جی کشمور سے جہاں پر فراڈ کیس کے دو ملزمان کو سزائیں سنا دی گئیں سیکنڈ سیول دیچ باکار جنیجو کی عدالت نے فراڈ کیس کے دو ملزمان کو سزائیں سنا دی ملزمان بھارشاہ عاشق چاچڑ اور دیگری کو دو دو سال سزا اور تیس تیس ہزار پر کا جرمان آئیت کیا ملزمان شہروں سے پلار دکان اور گارنگ کے نام پر فراڈ کر کے کروڑ پر ہتھی آتے تھے مدعی منظور احمد کی فریاد پر سیکنڈ سیول دیچ نے مقدمے میں ملوز ملزمان کو سزا سنا دی دونوں ملزمان کو سنٹرل جیلز شکار پر منتقل کیا گیا ہے اب سوسنا خبر آپ کو دیتے چلیں پیر محل سے جہاں پر کار اور تالیم علم کے رکشہ کے مبین ٹکر کا واقعہ پیش آیا بینظر پاک کے قریب کار اور تالبات کے موٹر سائیکل رکشہ میں ٹکر حادثے میں چار تالبات سمیت پانچ افراد ذکمی زکمیوں کو طبیم داد فراہم کے لیے ہسپیٹل منتقل کیا گیا خبروں کا سلسلہ آگئے بڑھاں ہیں اور اہم خبر آپ کو دیتے چلیں جی گھوٹ کی سے چہاں پر تین افراد کو اغواہ کر لیا گیا گمرو دھانا کے حدود گاؤن ڈاکٹر منیر چٹ پر ڈاکوں کا حملہ شدید پارنگ تین افراد اغواہ ہونے کی طلاق پولیسر آئیکم طابق ڈاکوں نے تین افراد کو اغواہ کر لیا اغواہ ہونے والوں میں آقیب عاطف اور خالد جڑ شامل آقیب اور عاطف دونوں بچوں کی عمرے گیارہ سے بارہ سال کے مبین ہیں گھوٹ کی پولیس کی بھاری نفری جائب کواہ کی جانی برمانہ لاہور میں پاکستان کا تعلیمی نظام تباہی کے دھانے پر پہنچ گیا پاکستان کا تعلیمی نظام کس دگر پر چل رہا ہے اب ہم نے شہرہوں پر بھی فرون کا قافلہ چلوا دیا افسوس ہے حکمرانوں پر فرون کا قافلہ حیات آباد میں آر ایم آئے میڈکل کالج میں یہ کیا ہو رہا ہے ہماری یونیوارسٹیز اور کالج میں کون کروا رہا ہے کس کا ایجنڈا ہے انہی اداروں سے پڑھ کر لوگ فوج عدلیہ اور میڈیکل اور باقی تمام زندگی کے شعبے میں جھاتے ہیں عوامی سماجی حلقوں میں تشویش کی لہر بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے ڈسٹرک پولیس آفیسر ٹوبا ٹیکسنگ کے آفیس میں جو ہمارے ریٹائر ملازمین ہیں جو اس سروے سے ریٹائر ہو چکے ہیں ان سے ہم منتلی میٹنگ جو ہے وہ منعقد کی گئی ہے یہ میٹنگ آئی جی صاحب کی حدایت کی اوپر ہر منت جو ہے وہ ریٹائر افسران و ملازمان کے ساتھ ہوتی ہے جس میں ہم ان کے مسئلے مسائل اور ان کی پرابلمز جو ہیں ان کو سنتے ہیں اور ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم ان کی جو فیڈ بیک ہے اور ان کی جو وسیع تجربہ ہے پولیسنگ کے فیڈ کے اندر اس میں اس سے ہم مشابرت کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے کرائم کنٹرول کے لیے پولیس کی ویل فیر کے لیے جو ہمارے ان سرویس ملازمین ہیں ان کے لیے اور جو ریٹائر ملازمین ہیں ان کے لیے ویل فیر کے جو پرابلمز ہیں اس کے علاوہ جو سرویس ریلیٹڈ میٹرز ہیں اور ان کی جو فیملی کے ایشوز ہیں کسی کے بچوں کا ایڈمیشن نہیں ہو رہا یا اس طرح کی جو دوسری چیزیں ہیں ہم ان کے متعلق ان سے ڈسکیشن کرتے ہیں کشمور کے قریب کند کورٹ میں بڑھتی ہوئی بد امنی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا کند کورٹ میں بڑھتی ہوئی بد امنی کے خلاف اور پولیس گردی نے شہری لوگوں کا جینات جیرن بنا دیا پولیس بے گناہ لوگوں کے خلاف مقدمات ترچ کر کے شریف شہریوں کو بھی ڈکیٹ بنانا چاہتی ہے دھرنے کے شرکہ نے آئی جی پولیس سند آئی جی پولیس لڈکانا اور اسیس پی کند کورٹ سے مطالبہ کیا کہ زلہ بھر میں امن کو بہت کروارا چاہتی ہے شہریوں کو تحفظ بھی فہم کیا چاہتی ہے